بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم سے خون کے جاری ہونے کے کون کون سے مقام آتا ہے اور ان کو کس نام سے پکارا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین میں جو ہے وہ حیث کی زیادتی ہے حیث کی زیادتی جو ہے اس کو بھی ہم جلیانے خون کہتے ہیں چونکہ ایک جو لیمٹ ہوتی ہے ایک متعد ہے خواتین میں جو بلڈ آنے کی اگر وہ زیادہ ہو جائے یا بلڈ کی مقدار زیادہ آنے لگ جائے یا اس کے دن جو ہے وہ زیادہ آ جائے تو ہم اس کو جلیانے خون کی زیادتی کہیں گے اس کے علاوہ استعازہ میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عورتوں میں ہی نفاظ کی زیادتی ہو جائے تو بھی ہم اس کو جلیانے خون ہی کہیں گے کہ خون کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ خون کا جو باہو ہوتا ہے خون کا جو اخراج ہوتا ہے یہ ایک لیمٹ سے ایک مقدار سے زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو کامل جو ڈیزیزز ہیں جو بیماریاں ہیں جو خواتین میں بھی ہو سکتی ہیں مردوں میں بھی ہو سکتی ہیں ان میں جو ہے وہ ایک تو ہے نقصیر کا بینہ جو گرمیوں میں ناک سے خون بینے کی جو بیماری ہے اس کو نقصیر کہتے ہیں تو یہ عورتوں میں بھی ہو جاتا ہے اور مردوں میں بھی ہو جاتی ہے اس طرح بواسیر کا جو مسئلہ ہے بواسیر جو ہے یہ عورتوں میں تو لیسے بھی زیادہ ہوتی ہے مردوں میں بھی ہو جاتی ہے مگر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے تو بوسیر جو ہے مقد کے مقام سے جو ہے وہ پکھانے کے ساتھ جو خون ہے اس کا زیادہ آنا یا بے اختیاری طور پر جو ہے وہ برانے کا خارج ہو جانا تو بوسیر خونی بوسیر کی صورت میں بھی جو ہے یہ برانے کا خارج ہو جاتا ہے تو اس کی صورت میں بھی آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خونی اصحال کی صورت میں آپ لوز موشن ہو گئے ہیں لوز موشن کے ساتھ جو ہے وہ برانے لگ جاتا ہے مطلب کہ کونی پیچر ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ نسخہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دھوک سے کون آنا مطلب یہ ہے کہ جب دھوک پھینکتے ہیں یا بلغم پھینکتے ہیں تو اس میں سے جو ہے وہ کون آنا لگ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ نسخہ استعمال کنا جا سکتا ہے اس کے علاوہ چھوٹے پشاب میں بھی کون آ سکتا ہے چھوٹے پشاب میں کون کیوں آتا ہے ایک تو گردوں میں پتری ہونے کی وجہ سے یا اس کے علاوہ انفیکشن ہو جائے سوزاک یا آدھشک ہو جائے تو بھی چھوٹے پشاپ کے ساتھ جو ہے وہ بلند آ جاتا ہے تو یہ ڈیزیز جو ہے یہ عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے بھی اور مردوں میں بھی ہو جاتی ہے تو یہ جو کچھ کامل جو ڈیزیزز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اور جو خاص طور پر خواتین سے متعلق ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ ان راستوں سے جو ہے یہ بلند کی مقدار زیادہ خارج ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ چھوٹے لگ رہے ہیں کہ مجھے سے بھی خون جو ہے وہ بیرے لگ جاتا ہے کٹ لگ جاتا ہے چھوٹے لگ جاتا ہے یا چھوٹے لگ جاتی ہے بلند جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں جو ہے وہ بھی بلند جو ہے وہ بعض زیادہ خارج ہو جاتا ہے تو بلند کا خالج ہونا خاص طور پر جیسے کہ میں نے آپ کو بیماریاں بتائی ہیں نقسیر بواسیر خونی اصال کسرت ایلز نفاظ استحاضر وغیرہ تو یہ جو بیماریاں ایم میں بھی خون ایکسٹر جو ہے وہ ایکسٹر خارج ہوتا ہے زیادہ مقدار میں خاضر لانگیاتا تو اس طور پر آپ یہ اس کا بنادر استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین چلتے ہیں اس طرح اس سے پہلے میں آپ سے ایک روکرسٹ کروں اور ہمارے چینل سبسکراب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آکن کے آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہے اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی لابنی کر دیں تاکہ آپ کی وجہ سے جو ہے کسی بھائی کا کسی برین کا فیدہ ہو جائے تو ناظرین چلتے کے اجزاء نوٹ کھا لیں سمجھ رہا ہے دو تولے گیرو بٹی دو تولے گودنٹی دو تولے انجوار لکی یہ بھی آپ نے دو تولے ہی ہے دنگل اقویل اور کیر باشمی یہ بھی آپ نے دو تولے ہی لینی ہے اور اس میں آپ نے ایک سو پچاس گرام مصری بھی شامل کھا لینی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان تمام اجزاء کو آپ نے علاقہ سے گرانی کر لینا ہے علاقہ سے گرانی کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا علاقہ سے گرانی کر کے آپ نے ان تمام اجزاء کو مکس کر لینا ہے صفوں بنا کر اپنے پاس کسی دبے میں محفوظ کر لینا ہے تین ماشر قرآک آپ نے صبح و شام دو ٹیپ استعمال کرنی ہے شربت انجوار کے ساتھ شربت انجوار ملے جائے تو بہت اچھی بات ہے کسی بھی کمپنی کا اچھی کمپنی کا شربت انجوار کسی کا بھی آپ شربت انجوار لے لیں آجہ کلاس پانی اور چار شربت انجوار مکس کر لیں اور اسی پانی کے ساتھ آپ نے یہ تین ماشر قرآک صبح و شام دو ٹیپ استعمال کرنی ہے انشاءاللہ جسم کے کسی دیشتی سے کٹ کی صورت میں ہیز کی صورت میں خونی اثار کی صورت میں نقصیر کی صورت میں کسی بھی بیماری کی شکل میں اگر بلاڈ کھارج ہو رہا ہے اور زیادہ مقدار میں آ رہا ہے اس صورت میں آپ یہ نسکہ بنا کر انشاءاللہ بلاڈ جو ہے وہ اپنی مقدار سے حال لائے جائے گا خواتین کی ماہوالی استازل وغیرے کی صورت میں اور اگر اس کے علاوہ بواسیر ہے یا پشاپ سے چھوٹے پشاپ کے ساتھ کھون آتا ہے نقصیر کے مسئلہ ہے تو یہ بہت کل انشاءاللہ روک جائیں گے بہت زیادہ بلاڈ سے خون رکھنے کا نسکہ ہے آپ مناقصت مال کے لئے انشاءاللہ بید ہوگا اس کے ساتھ یہ جا چاہتے ہیں انگری ویڈیو تک کے لئے اللہ